ہیلو مائی پرینڈز اور ملکم ڈو مائی چینل سو انچائی محبت کے لاس پارٹ میں کچھ ہی ہوا تھا کہ الیاز جو ہوتی ہے اس سے سب کچھ سچ پتہ لگ جاتا ہے جس کے وجہ سے الیاز اور اس کی ممہ کے بیچ میں بہت سے آرگیمنٹس ہونے لگ جاتے ہیں ساوی کو لے کر کے لیکن ان سب کے باوجود بھی الیاز جو ہوتی ہے وہ ساوی کے سامنے اپنے آپ کو سمالنے کی کوشش کرتی ہے بڑھ ایسا نہیں کر پا دیتی ہے اس وقت ساوی ایلیاز ہوتا ہے ان پرو44 مغ Lampe وہ اپنے یہونگ arrogوں میں ہوتے ہیں اور ڈینر کرنے کے بعد سوانی کی تیاری میں ہوتی ہیں اور сама ایلیاز کسی بات میں ساوی سے ناراض ہوکہ اپنے بیٹ پر جا کے سہ ہوتے ہیں ساوی اس سے کہتے ہیں کہ میں آس جاری ہوں تو ایلیاز ایلیاز ہوتی ہے possibilities two ہوتے ہیں اس کے آنے کے بعد ثوڑی بہت نٹھنگی کرنے کے بعد فائنیلی ساوی کی اسے ہوتی ہے وہ اسی روم میں تو دیکھتے ہیں کہ ساوی ابھی بھی سوری ہے تو اس کو تھوڑ سی شیطانی سوستی ہے وہاں پر رکھے ہوئے پانی کا گلاس اٹھاتی ہے اور اس میں سے کچھ موتیں چاہیں وہ ساوی کے اوپر گھر دیتی ہے بگر ساوی اتنی گہری نیند میں ہوتی ہے کہ اس کی نیندی نہیں کھلتی سو اس کے بعد الیس سے ہوتی ہے وہ دوبارہ سے گلاس اٹھاتی ہے اس کا کم سے کم آدھا گلاس ہوتا ہے وہ ساوی کے اوپر ڈال دیتی ہے تو ایلیاس نے کہا کہے , ایلیاس نے کہا 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 skeptical معمل ہے وں نے کہا کہوں آپ کیوں نے یہ کیا ختم ہوئے ایلیاس نے کہا بگنایا ایلیاس له میرا من کر رہا تھا تم سے بات کرنے کا اور میں تمہیں اٹھاتی تو تم نکرے کرتی علیہ سونے دو سونے دو سونے دو تو میں نے سوچیا کچھ نیا اسماتیں ہیں میں اسی لئے تمہیں ایسے اٹھا دیا اور تم مٹ گئی نا چلو مجھ سے بات کرو اور ایسے ملنے کے بعد علیہ ساتھی ہے وہ ساوی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے لیکن ساوی کا موٹ بلکل نہیں ہوتا وہ اسے گھوڑ کے دیکھ رہی ہوتی ہے تو علیہ ساتھی کیا تو ساوی تھی بلکل اچھا نہیں کرتا تم نے علیہ ساتھی یہ بلکل بھی اچھا نہیں کیا تم نے یار میں سونا جاتی تھی تم نے میری نین کراب کر دی تو علیہ ساتھی کہتی یار ساوی اس سے بات کرنا ضروری نہیں ہے کیا تمہیں پتہ ہے نا میں کتنا پریشان ہوں کیا فیل کر رہی ہوں اس کے بعد بھی تم اس سے یہ کہہ رہی ہو ساوی مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی میں جا رہی ہوں یہاں سے تو علیہ ساتھی ہوتی ہے وہ وہاں سے اٹھ رہی ہوتی ہے تو سب اس قاتل پکڑ کے بس کرو بہت ہو گیا صبح صبح اتنے نٹک بہت ہے پہلے پانی ڈالتی ہو اور اس کے بعد نکرے بھی تم دکھاتی ہو مطلب کلتی بھی تمہاری نراز بھی تم ہوتی ہو ادھر ہو تم اور اس کے بعد سب ہی جو تھی ہے وہ الیاس کو گل لے گلتی ہے تو الیاس اسے ترن دور کر دیتی ہے پاگلو کیا میں نا چکی ہوں کیوں مجھے گلہ کر رہی ہو تو سب اگلو دوبارہ نالو کی تو کیا ہو جائے گا اور ویسے بھی تم نے بھی تم مجھ پر پانی ڈالیا ہے نا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ تم سے تھوڑا تو بدلہ لوں ہی میں تو الیاس ہوتی ہے وہ حسن لگ جاتی ہے اور سب ہی بھی اور اس کے بعد سب ہی ہوتی ہے پھر دوبارہ سی الیاس کو بڑے لگا لیتی ہے تو الیاس کہتی ہے آپ کیا ہوا تو سب کہتے کچھ نہیں گوڑ مورننگ تو الیاس کہتی ہے ہم گوڑ مورننگ لیکن اتنے سمودلی اتنے پیار سے اتنے پیاری مورننگ میں نے تو تمہیں ایسی والی دیا تم نے اتنے پیار سے تو سب کہتے ہاں کیا نا کہ یہ پیار تم پر اس لئے ہے کیونکہ تم نے ایسے جتانی کری تم جلدی سے ایسے جتانی کرتی نہیں ہو نا تو الیاس ہوتی ہے وہ ایک ہلکی سے اسمائل کرتی ہے اس کے بعد سب ہی کے دونوں گالکوں پر گز کرتی ہے لوگوں سے لپس کرنے کے لئے آکے بھڑھ رہی ہوتی ہے پر سب ہی اسے پیچھے کر دیتی ہے کیا ہوا سابی تو سابی کہتے ہاں اتنے جلدی بھی نہیں ہے پہلال برش تو کر لیں دو تو الیاس کہتے ہیں ارے یار یہ برش کہاں سے بیچ میں آ گیا تم رات نہیں کر کے سوئی تھی کیا تو سابی کہتے ہاں ہاں کر کے سوئی تھی لیکن کیا ہے نا کہ کبھی کبھی تھوڑا سا بنتا ہے نا تم میں تن کرنا جب میں نے اتنی پیاری مورننگ دیا تو بینا تن کریں کیسے چاہر سکتی ہو تو الیاس ہوتی ہے پہلال بھی آتی ہے اور وہ آگے بڑھ دیتے پھر سے کس کرنے کے لئے لیکن سابی پیچھے کر دیتی دوبارہ سے تو الیاس کہتے ہیں اب کیا ہے یار سابی ایسے نہیں کرتے اتنا پیار دکھانے کے بعد اس طریقے سے نقص دکھانا ارے بہت غلط بات ہے ظلم ہے اتی اچار مت کرو تم مجھ پر تو سابی کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا اتی اچار کرنا تو بنتا ہے کہنا کہ تم میری باتیں نہیں مانتی ہو تو الیاس کہتے ہیں ہر چیز تو مانتی ہو اب کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں کوئی بھی گام تم سے پوچھ کے کروں سانس بھی تم سے پوچھ کے لوں تم کہو کہ تو میں وہ بھی تم سے پوچھ کے لینے لگ جاؤں گی نا سابی تو سابی بس کرو بس کرو اتنا بہت ہے صبح صبح کے لئے اتنا بہت ہے نا پورا دن پڑھا ہے الیاس کچھ تو بات کے لئے چھوڑ دو تو الیاس کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھو کال کرے سو آج کر اور آج کرے سو اب تو جو کرنا ہے جو کہنا ہے جو سننا ہے وہ ابھی بات کا کوئی بھروسہ نہیں میرا گھلہ گھر آب ہو گیا تو میرا گھلہ گھر آب ہو جائے گا تو پھر یہ میری جو باتیں ہیں یہ من میں رہ جائیں گی اور آج کی سٹوک آج ہی قتم کر دینا چاہی ہے کل پہ نہیں چھوڑنا چاہی ہے لیکن الیاس سای سے بھول گی ہوتی ہے اور سابی جو ہوتی ہے وہ بیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہے اور اپنے پلو کو اپنی گودی میں اٹھا کر کے بیٹھے ہو دیا اور اس کے پر اپنے ہاتھ ٹیٹ کر کے اب اپنا فیس اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ دیتی ہے تو سابی جاتی یہ کونسا طریقہ ہے تو سابی جاتی یہ اسٹیل مطلب یہ نیو سٹیل ہے نا کہنا کہ تم پروچن دے رہی ہو تو سوچ رہی ہو سن لو تو سابی جاتی او ہلو یہ کوئی پروچن نہیں ہے یہ میری باتیں ہیں تو سابی جاتی یہ باتیں نہیں بھنگار ہیں پکواس ہیں سوہ اس پر کہاں سے اٹھا کر لائی ہو تم کس نے بھار فیکا تھا جو ہلی سوہ اسک نے بھار فیکا تھا اس کوو نوٹ آ کے لائی ہوں سوہ کہتی اوہ ماتو میں اس ہی لیکن اسی فالدو کی چیزیں نہیں کرتے ہوں سوہ اسکر اٹھا اٹھا تو میں اس ہی چیزیں کرتے ہوں آہا سن فالدو کی چیزیں ہاں جنہاں ہاں تمہیں کرتا ہوں آسی چیزیں figAlex چیزیں میں کرتے ہیں سوہ اس سب کا گاتی کیا سو veioلس ٹیز شہ Kita جو ججو جو خانش اس لئے تمہیں تمہاری نین سے جگایا ایک بات کو سو تو کہنا بڑی خوبصورت لگ دیتی تم جاگنے کے بعد اب اتنی نہیں لگ رہی ہو اب دینجر لگ رہی ہو تم تو صاحبی کہتے اچھا تو پھر مجھے سونے دیتی نا تمہارے لئے اچھا ہی تھا میں اٹلیس ڈینجر تو نہیں لگتی تو علیہ السکتے ہاں سونے تو دیتی مکر کیا کروں سوتا کو بچہ اچھا نہیں لگتا بچہ کچھ دیر کے لئے سونے تو زیادہ اچھا لگتا ہے زیادہ دیر کے لئے سوتا ہے نا تو بچہ اچھا نہیں لگ جاتی ہے کہنا اس کے کچھ کچھ کی عادت بڑھ جاتی ہے بسی مجھے تمہاری کچھ کچھ کی عادت ہے تو صاحبی جو دیتی ہوں جو پلوز کے ہاتھ میں دھائی وہ سیدھے علیہ السکتے مو پر مارتی ہے تو علیہ السکتے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ والا بچہ کچھ زیادہ ہی بڑھا ہو گیا آئی دینگ کہنا مجھے ایک گن یا پھر کچھ ایسا رکھنا پڑھے گا تاکہ اس بچے کو کنٹرول کر سکو نہیں کوئی سوت نہیں یاری تمہیں کنٹرول کرنے کی میں جو ہوں جیسے ہوں ٹھیک ہوں اور اب ایک بات بتاؤ جب تمہیں کچھ پلان کیا ہے تو پلیس مجھے ریڈی بھی ہونے دو تو علیہ السکتے ہوں دروازہ کھلا ہے جاؤ شہیسن اس ماء نو بجے پر دونوں جو ہوتے ہیں وہ ایک نیچو تر رہی ہوتا ہی لیکنیچوں تر رہتے ہوا یہ بھی دونوں میں دوسری میں نہیں بپناہ پیار ہوتا ہے ہی اور وہ دونوں بس ایک دوسرییسیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دینیچے تر رہی ہوتے ہیں شہیسن اسی ہوسی اپنے ہاتھ کو مذہبیohوں کی طان تلارے کر سکتے ہیں تو ساوی جو ہوتی ہے وہ بھی اپنا ہاتھ ہے الیاز کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے لیکن اس کے بعد وہ الیاز کا فیز اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا فیز جب وہ سامنے طرف کرتے ہوئے سیڈھیوں پہ نظر مارو پھر سے کہہ جاؤ گی تم اور ویسے بھی تمہارا تو یہ قوارڈ ہے ہمیشہ گرتے پڑھتے رہنے کا اور ہمیشہ اپنے آپ کا لگوانے کا تو الیاز جو ہوتی ہے وہ بڑی مسکرہ کیسا جب ہوتی ہے اب تو اور مزہ آئے گا خود کو چھوٹ بچانے میں تو ساوی جو تھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے تھے الیاز سے اور وہ کچھ نہیں کہتے ہو بس سامنے کے در دیکھ رہے دیا تو الیاز جو ہے وہ اپنا ایک کان پکڑتے ہوئے سوری گلتی ہو گئی تو ساوی کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں تو الیاز جو ہے بوس کا فیز اپنے در کرتے ہیں ارے بابا سچ میں گلتی ہو گئی لیکن جھوٹ تھوڑی نہ کہا تھا کہا تو ہی تم سستا نا جب خیال رکھنے والا کوئی ہونا تو تکلیف ہونے اچھا لگتا ہے تو ساوی جو ہے پھر الیاز سے کہتی ہیں اچھا اور یہی تکلیف اگر مجھے ہو تو تمہیں اچھا لگے گا تو الیاز سے وہ تھوڑا سا گھسر میں آ جاتی ہے لیکن پھر وہ سمجھ جاتی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے گلتی ہو گئی سوری آپ سچ میں سوری سمجھ گئی گلتی کیا تھی میری تو ساوی کہتے ہیں ہاں وہی سمجھانا چاہتی تھی ٹھیک طریقے سے کہتی نا تو تم نہیں سمجھتی پر آپ ایسے کہا نا سمجھ میں آ گیا تمہارے ہے نا تو الیاز کہتی ہیں ہاں سمجھ میں آ گیا سو اس کے بعد ہی دونوں جو ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ الیاز کے ممی اور پاپا دونوں ہوتے ہیں تو الیاز جو ہوتے ہیں وہ اپنے پاپا سے تو بات کرتی ہے لیکن اپنی ممی کے طرف ایک بار بھٹ دیکھتی جس چیز کو اس کے پاپا اور صاحبی جو ہے وہ نوٹس کر لیتے ہیں تو اس کے پاپا جو ہے وہ سے کہتی ہے کیا ہوا الیاز تم ناراض ہو تمہاری ممہ سے آپ کیا کر دیا تو الیاز جو ہے وہ کوئی ریپلائی نہیں کرتی اور بس وہ صاحبی کے دل بکھتی ہے پھر اپنے ڈیٹ کے دل بکھتے ہوئے فر میں باہر جا رہی ہوں میں اور صاحبی کہیں باہر جا رہے ہیں تو اس کے پاپا کہتے ہے بیٹے تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا کیا ہوا اب تم اپنی ماما سے کیوں ناراض ہو کیا کر دیا انہوں نے ایسا تو الیاس کہتی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اسی بیچ میں ساوی جو ہوتی ہے وہ اسے روک لیتی ہے الیاس میں بتا دیتی ہوں تو الیاس جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہوتی ہے اسے سمجھ جاتا ہے کہ ساوی نے کیوں روکا لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتی تو ساوی جو ہے وہ کچھ بھی پاہنہ مار دیتی ہے تو الیاس جو ہے وہ ساوی کی تبدیت ہے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا لیکن اتنے میں الیاس کے جو پاپا ان کا فون جو ہے وہ رنگ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ساوی جو ہے وہ الیاس سے کہتی ہے کہ تم کیا کرنے جا رہتی تم یہ کیسے بتا سکتی ہو اور وہاں پہ الیاس کے جو ماما ہے وہ ان دونوں کے پاس آتی ہے لیکن وہ صرف الیاس سے بات کرتے کہ الیاس پیٹا لیکن الیاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سنتی اور وہ بس ایک اشارہ کرتی مجھ سے بات مت کہجھے میں آپ سے بات کرنے کے بالکل موٹ میں نہیں ہوں میں میرا گصہ کس طرح سے کنٹرول کر رہی ہو وہ میں جانتی ہوں پلیز فلحال کچھ مت کہو کہیں ایسا نہ ہو کی لیکن اتنے میں ساوی جو ہوتی ہے وہ الیاس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے وہاں سے لے جاتی ہے تو الیاس جو ہے وہ ساوی کے اس نے دونوں سے چل جاتی ہے بڑھ بات بھی وہ اپنا ہاتھ چلے وہ ساوی جو چھوڑتی ہے ساوی کیا ہے یہ سب یہ کہتا تم مجھے انہیں سچ کہنے سے رکھتی ہو اوپر سے ان سے بات کر رہی ہو تم سے بات نہیں کر دیتی کیا چل رہا ہے یہ تمہارا دیماغ میں تو ساوی کہتا ہے الیاس میری بات سنو تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو تو الیاس کہتا ہے ہاں کچھ بھی کر سکتی ہو تو ساوی کہتا ہے بس پھر ایک چھوٹا ایسا کام کر دو میرا تم تمہاری ممہ سے صرف اس انسان کا نام پتھا کر سکتی ہو کیا بات ہے اس کے اندر پھلیس میری لیے کیا میرے خاطر تم اتنا سنی کر سکتی ہو پھلیس تو الیاس جائے وہ جب ساوی کی مجھ سے اتنا پھلیس سنتی ہے تو اب اسے سمنیا تھا لیکن فائنلی وہ ساوی کی بات میں رسامندی دیتی ہے ٹھیک ہے صرف تمہارے لیے میں ان سے پوچھ لوں گی لیکن ہمارا رشتہ پہلے کی طرح نہیں ہو پائے گا دھیان رکھنے اس بات کا تو ساوی کہے ٹھیک ہے جیسے تم کہو پھلیس ایک پر اس انسان کا نام مجھے جاننا بہت ضروری ہے آخر کس نے کس کی وجہ سے میری زندگی اتنا خراب ہو گئی میرے پردہ پچپن خراب ہو گیا میرے پیرنس الیاس تو الیاس جب وہ ساوی کو گھلے لگتے ہیں تم فکر مت کرو نا میں ہوں تمہارے ساتھ اور ان سے پوچھنا ہی ہے نا میں پوچھ لوں گی سو اس کے بعد سب ہی الیاس جو ہوتے ہیں وہ واپس سے ہال میں آجاتے ہیں وہ اس کے پاپا سے کچھ بات کر رہتی ہے تو کچھ تیر انتظار کرنے کے بعد فائنلی الیاس کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو الیاس جب وہ اپنی ماما کے پاس جاتی ہے اور وہ ان سے کچھ نہیں مطلب ماما تو نہیں کہتی بات وہ ان سے زیدہ جا کے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے تو اس کی ممی جب وہ تھوڑا سا کچھ جاتی ہے ہاں کہو نا کیا ہوا تو الیاس کہتی ہے مجھے بس اتنا ہی جاننا ہے کہ وہ سیکنڈ پرسن کون ہے جو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے جسے ہی سب کچھ پتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو تو اس کی ممج ہے اب ان کے ماتے کے اوپر تھوڑا سی شکاہ نہ جاتی ہے اور ہلکا سا پسینہ بھی جسے ساوی اور الیاس دونوں ناوٹس کر رہتے ہیں لیکن اس کے بعد الیاس کی جو ممہ وہ اپنے ایموشنز کو تھوڑا کنٹرول کرتے ہیں کیا کہنا چاہتی ہے الیاس کیا کہہ رہی ہوگی تو الیاس کہتی ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں میں آپ سے سیٹی سے ایک سوال کر دیوں مجھے اس کا جواب چاہیے وہ انسان کون ہے جو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے جو اس گھر کا مہمبر ہے جس کے ساتھ مل کے اپنے ساوی کی ممہ لیکن ایسا مولتے ہوئے وہ اپنی آگے بند کر لیتی ہے اور اپنے گھسے کو پنٹرول کرنے کے لئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کر لیتی ہے اور ایک گہری سانس لینے کے بعد پھر سے اپنی ممہ سے کہتی ہے کہ وہ شخص کون ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو الیاس کی ممہ کہتی ہے کہ الیاس تمہیں سب چیزوں میں متفس ہو اور نہ ہی تمہیں کوئی زورت آ رہی ہے تو الیاس کہتی کیوں مجھے کیوں نہیں زورت آ رہی ہے جو چیز سابی سے جڑی ہوئی ہے وہ مجھ سے بھی جڑی ہوئی ہے اگر سابی کو کسی چیز سے تکلیف ہے وہ کسی چیز کو جاننا چاہتی ہے تو میں اسے وہ چیز بتاؤں گی اور اس کی تکلیف دور کروں گی آپ مجھے بس اس شخص کا نام بتائیے جو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتی ہوں اور نہ ہی اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں سو پلیز جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ مجھے اس کا ٹھیک تحیقے سے سیدھے سیدھے سے جواب دیتی جائے مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بس سوال کیا ہے اس کا جواب دے دو تو علیہ الس کی ماما جو ہے وہ وہاں سے جاری ہوتی ہے تو علیہ الس انہوں نے رکھتے ہوئے میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے تو علیہ الس کی ماما بولتی ہے کہ نہیں میرے پاس تمہارے کسی فالتو سے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں ہے اور تمہیں اگر یہی بات کرنی ہے تو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے علیہ الس ان چیزوں سے دور رہو تمہارے لئے بہت اچھا ہوگا میں نہیں چاہتی کہ تمہ لیکن وہ ایسا بولتا ہوئے جو پوچھاتی ہے اور اس کے بعد وہ علیہ الس کے سر پہ ہاتھ پھرتی ہے اور بڑے پیار سو سے کہتے ہیں علیہ الس میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو کیا سمجھ رہی ہو کیا فیل کر رہی ہو لیکن میں تمہارے بھلے کے لئے گیا رہی ہوں پلیس سب اسے اور ان سب باتوں سے دور رہنا یہ تم مجھے بھی نہیں پتا کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے پلیس تم میرے لئے بہت سر ہوئی ہو میں نہیں چاہتی کہ تم میں کچھ ہو دور رہو ان سب چیزوں سے تو بلاز ہوتی ہے وہ ان کا ہاتھ اپنے سر سے ڈھاتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں آرہی مجھ سے اس طریقے سے بات کریں نہ ہمدردی دکھانے کی نہ میری پرواہ کرنے کی کیونکہ میں جس سے پیار کرتی ہوں جب آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کو میری پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آرہی ہے جب اسے تکلیف دے رہے ہو سب سے کچھ نہیں پوچھ رہی ہوں نہ ہی کچھ پوچھنا چاہتی ہوں سو میرے سوال کا جواب دے تو بس اور کچھ بھی نہیں تو علیہ السکر کی ممہ کہتی ہاں تو میں بھی تمہیں ٹھیک طریقے سے کہہ رہی ہوں ان سب چیزوں سے دور رہو تمہارا واسطہ نہیں ہے تو مطلب بھی مت رکھو ان سب چیزوں سے تمہارے بھلے کے لئے کہہ رہی ہوں تمہارے فیوچر کے لئے کہہ رہی ہوں دور رہنا ان سب چیزوں سے اور ویسے بھی ساوی سے صرف چھوٹی سی بات کری ہے میں نے اسے بول تو وہ مان جائے گی اگر وہ مان جاتی ہے ان باتوں کو تو تم اور وہ جا کے خوشی خوشی رہ لینا مجھے کوئی پروپلم نہیں ہے نہ مجھے ساوی سے کوئی پروپلم ہے نہ تم دونوں کے ششتے سے کوئی پروپلم ہے تم دونوں اگر ایک دوسرے ایک ساتھ خوش ہو تو خوش رہو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ساوی کو بولو جو میں نے ان سے کہا ہے وہ مان جائے بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں وہ ایسا بولنے کے بعد علیہ السلام کی جو ممہ ہے وہ وہاں سے چل جاتی ہے اور ان سب پاتہ خوش ساوی بھی سن رہی ہوتی ہے تو علیہ السلام جب وہ ساوی کے پاس آتی ہے دیکھا اس وجہ سے میں تم سے کہہ رہی تھی کہ ان سے بات کر کے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے لیکن تم ہو کی میری بات ماننے کی کوشش یہ نہیں کرتی ہو دیکھ لیا ان سے بات کر کے ہمیں کچھ ملا نہیں ملا کوئی فائدہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اسی وجہ سے میں نے تم میں مانا کر رہا تھا لیکن تم ہو کی میری بات مانتی ہی نہیں ہو ساوی ساوی ہم کچھ سے پتہ لگا لیں گے اس انسان کا نام ان سے ہیلپ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ساوی جائے وہ اجازت کا آت پکڑتے ہوئے کہتے کہ تم میرے ساتھ پر باہر چلو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے تو اجازت کہتے بات کرنی ہے اب بات کرنے کے لئے اب کیا رہ گیا یار تمہارے سامنے سب کچھ تو کلیر ہو چکا ہے نا وہ ہمیں بتائیں گی ہی نہیں پر تم نے دیکھا رہی تو ان کا بیہیوئر اور ایسی کون سی بات ہے جو وہ تم سے منوانا چاہتی ہے جو تم نہیں مان رہی ہو اگر ایسا کچھ ہے تو تم مجھے کیوں نہیں بتا رہی ہو تم نے مجھ سے ابھی تک یہ بات شیئر کیوں نہیں کر رہی ہے تو ساوی کہتے ایلیاس بلیکس ایک پر بھار ہو بات کرنی ہے تو اس کے بعد ساوی اور ایلیاس سے ہوتے ہیں وہ باہر چل جاتے ہیں تو اس وقت ساوی کے ماتے پر تھوڑا سی شکن ہوتی ہے تو ایلیاس کہتی کیا ہوا کیا سوچ رہے ہو تم تو ساوی کہتی ہے جب تمہیں میرے ماتے کی شکن دیکھ رہی ہے تو تمہیں تمہارے ماما کے ماتے پر شکن کیوں نہیں دیکھے تھی تو ایلیاس کہتی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں ان سے اس طریقے سے سوال کر رہی ہوں بھلا آپ کیسے نہیں آئے گی تو ساوی کہتی نہیں 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 بلکل بھی نہیں یہ بات نہیں ہے ایلیاس تم نے نوٹس نہیں کرنا پر میں نے نوٹس کیا ان کا گصہ وہ اس بات کے لئے نہیں تھا تم نے ان کے ماتے پر شکن دیکھی پسین نہ دیکھا وہ صرف در کی وجہ سے آتا ہے پر مجھے سمجھ نہیں آرہا تمہاری ماما کو در ہو سکتا ہے اس انسان سے ہو جو ان کے ساتھ ہے لیکن ایک سکن جب وہ گھر کا ممبر ہے تو ان کے ماتے پر اتنے شکن کیوں آگئی کہیں اثر نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی چوٹ شاید اسی وجہ سے تمہاری ماما اتنی پریشان ہے تو ایلیاس کہتی بھاگل ہو گیا تم دماغ کر رہا بھی تمہارا بھلا اس کرے گا کون سا ایسا انسان ہوگا جو مجھے کوئی تکلیف دے گا تو صاحبی کہتی وہی تو جب مجھے تکلیف دے سکتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کچھ اور ہو ہو سکتا ہے ہم جو سوچ رہے ہیں یا جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہے یہ جو دکھ رہا ہے ان سب سے الگ کچھ اور ہو جو ہمیں نہیں پتا تو ایلیاس کہتی اب سمجھ نہیں آرہا سب ہی کہاں دماغ لگا رہے ہو تم تو سب ہی تو تم خود سوچو نا یار تمہارے ماما ٹھیک تھی اور جب انہوں نے سب کچھ کیا ہے اور وہ سب کچھ جانتی ہے سمجھتی ہے اس انسان کے ساتھ ہے پھر بھی ان کے ماتے پر شکنتی کچھ تو ہے کچھ تو ایسا ہے جو ابھی تک مسنگ ہے جو ہم کو نہیں پتا ہے تو ایلیاس کہتی دیکھو سابی میرے سمجھ میں کچھ نہیں آرہا نہ ہی میں کچھ سمجھ پا رہی ہو کیا تم مجھے ٹھیک طریقے سے بتاؤ گی تو سب کہتی میں خود نہیں سمجھ پا رہی ہو لیکن اتنا تو کنفرم ہے ایسی کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو ہمیں ابھی تک نہیں پتا جو چھپی ہوئی ہے بس وہ بات جاننی ہے اور شاید وہ بات پاتا چل گئی تو اس انسان کے بارے میں پتا لگ جائے گا میں تو ایلیاس ہوتی ہے وہ کچھ سوچ رہی تھی ہے تو اتنے میں سب ہی جوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں کھر جانے دو اب ان سب باتوں کو کچھ تیر کے لیے روک دیتے ہیں فیلال ہم وہاں چلتے ہیں جو تم نے پلان کیا ہے تو ایسی کیا پلان کیا ہے یار یہاں تو سر میں درد ہو رہا اور تمہیں پلان کی لگ رہی ہے دیماغ خراب ہو رہا ہے میرا تو کیا بولوں میں کچھ سمجھ نہیں آرہا میں یار یہ دیکھ تو دن ہو گئے ہیں جب سے پتا چلے تب سے نئے سے نیا کچھ نہ کچھ سامنے آرہا ہے اور تم اسے کہہ رہی ہو کہ ابھی کچھ اور آنا باقی ہے اب کیا یار پریان ہو بھی ہر سر میں درد ہو رہا ہے میرے تو سب ہی اسے گھلے لگتے ہیں ہاں تو درد تمہارا تو ایلیاس اسے کچھ سے درد سے درد کر دیئے گئے پلیز یار فیلال ایسا کچھ بھی موڈ نہیں ہے فیلال تو سر میں درد ہو رہا ہے تو سب ہی کہتی ارے رے رے سر میں تمہارا درد ہو رہا ہے کیوں میرے دل میں درد کر دیئے ہو ہم وہاں چلتے ہیں جو تم نے پلان کیا ہے ایک کام کرتے ہیں ابھی یہاں سے چلتے ہیں اور اگر رہستے میں تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تو ترین تو واپس آ جائیں گے لیکن فیلال تو چلتے ہیں نا یہ سب چیزوں سے میں کتھ پریشان ہو چکی ہوں موڈے پیار سے سب ہی کتر دیکھتے ہیں اور سب ہی بھی اسے ریٹن اتنے ہی پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو الیاس کہتی ہے ہم ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں سو اس کے بعد یہ دونوں تو باہر چلے جاتے ہیں جو کی الیاس نے پلان کی ہوتا ہے اور سوری گائز آپ لوگ کو ویڈیو لیٹ مل رہی ہے مگر اگر تھوڑا سا ٹائم نہیں مل پایا تھا اس وجہ سے ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو پائی تھی پرانی والی ویڈیو تو اچھی بات ہے کہ میں نے آل تیڑی ٹائمہ لگا کے سٹیٹ کر رکی تھی تو اوٹومیٹکلی پبلیش ہو جاتی ہے اب سے جب بھی ویڈیو ریکارڈ کروں گی تو ریکارڈ کرتے ہی سیرے ڈال دوں گی مینز کی ٹائمہ لگا کر کے ڈال دیں گے تو اگر میں نہ بھی ہونا تو اٹلیس ویڈیو تو نہ رکے کہنا کہ یہ بھی ریکارڈ پڑا تھا مل بلاسٹ تھوڑا پودری کھوڑی کرنا تھا اس کے اندر خیر اگلی بار میں ٹائم 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 اپلوڈ کر سکو پر میں نے کہا ٹائم کنفرم نہیں کہا سکتی اور کمنٹ 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 سے یاد آیا ایک انسان کا کمنٹ اتنا شاندار آتا ہے نا بھائی کبھی کبھی تونہ من کرتا ہے یہ انسان جو بھی آنا ایسے اس کو سامنے لاؤں اور سور سے ایک مکہ مار کے جاؤں یارے اس کے جتنے بھی کمنٹ آنا آج تک سمجھ نہیں آئے بین جی آپی سے بات کرو ویڈیو اگر سنتے ہو اور یہ لاست سن رہے ہو تو پلیس یا تو ہندی لکھا کرو یا انگلیش لکھا کرو یا در کوئی بھی لینگوز لکھا کرو ہندی، مراتی، گجراتی سب ایک ساتھ کر کے مت ملائے کرو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایک تو لکھتے کہ وہ سمجھ نہیں آتا مجھے ایسا لگاتا دنیا میں میں ہی ایک انسان ہوں جہاں جو بولتا ہے وہ اس کو سمجھ جاتا بھائی تم کو دیکھ کر کہ تو مجھے ایسا لگا میں تو پھر بھی ٹھیک آگی بول لوں بین جی ریکویسٹ آپ سے کرپیہ کر کے کمنٹ ایسا کریں جو سمجھ میں آئے مجھے نہیں کسی کو بھی سمجھ ملی آتا اس میں ہمبل ریکویسٹ پلیس اور اس کے بعد ارے سوری چلے تو پھر ملتے ہیں بعد میں تو پھر ملتے ہیں